اس لیے کسان ساتھیوں میں آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو آدھونک کھیتی کی طرف اگرسر ہونا ہے آدھونک کھیتی میں آنا ہے اور پرتی ہیکٹیر ہمیں ادھکتم لاب لینا ہے کھیتی میں آئے اچھی لینی ہے تو اس کے لیے جو کھیتی کا مہت اپنی آدان ہے سنچائی جل اس کا سموچت اور دخشتم اپیوگ کرنا ہے اور سموچت اور دخشتم اپیوگ کرنے کے لیے ہمیں سنچائی کی انتوی دیاں لینی ہے یہ اپنے اپنے پر نربھر کرتا ہے کہ ہمیں فوارہ سنچائی سینطر لینا ہے یا مینی سپرنگل سینطر لینا ہے یا ڈریپ سنچائی سینطر لینا ہے یہ نربھر کرتا ہے آپ کے پاس کون شی فسل ہے کس طرح کی جمین ہے اور کس طرح کی آپ کے پاس کھیتی کی ساری سویدائیں ہیں لیکن موٹے روپ سے اگر کہیں سامانے فسلیں جتنے بھی ہیں کھیتی کی ان میں ہمیں فوارہ سنچائی پدتی کام میں لینے چیئے اگر آپ کی جمین چکنی مٹی ہے یا بھاری مٹی ہے اور بار بار ہوا رہا ہے اس کی لائن بدل نہیں سکتے تو اس کنڈیشن میں اور سبجیاں وغیرہ لے رہے ہیں تو اس کنڈیشن میں ہمیں مینی سپرنگلر پہ جانا چاہیے اور سب سے اٹی میٹ جو سنچائی کا طریقہ آج کے دن ہے آدھونک سنچائی کا وہ طریقہ ہے سنچائی سنٹر یا بوند بوند سنچائی سنٹر تو وہ جو کیس کروپس ہیں یا جو بہت آدھونک طریق سے کھیتی کر رہے ہیں سبجیوں کی فلوں کی اس میں اور ڈریپ کے ساتھ میں بھی اگر ہم سبجیوں میں جیسے ریزڈ بیڈ اٹھوی کیاریاں بناتے ہیں اس کے اوپر ڈریپ سنٹر لگا دیا اور اس کے ساتھ میں ملچ کا اپیو کرتے ہیں تو اس کا سروادی کھنے کو فائدہ ہوگا تو کسان ساتھیوں میرا کہنے کا اور آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا یہ ہے کہ آدھونک تم سنچائی کی پدتی کام میں لیں گے تو ہم ادھیک ادھیک اتفادن بھی لے سکیں گے پرتی ہیکٹیر ادھیک تم آ بھی لے سکیں گے اور سنچائی جل اور پوسکتتوں کا سموچی توفیوگ بھی کر سکیں گے اور فارم کی جو آئے ہے اس میں وردی کر سکیں گے سکیں گے